عبداللہ گل صاحب جناب علی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جہاں تک تعلق ہے کہ ماضی کی حکومت موجودہ حکومت نگران حکومت یہ ساری باتیں جو ہیں میرے خال میں اب یہ irrelevant ہوتی جا رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا جمہوریت پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے اور کسی جب آپ ایک نظام کے اوپر سے اعتبار اچھا عبداللہ صاحب ایک چیز سر relevant ہے چاہے جتنا مرضی بات کرنے ٹھیک آپ کی بات چلیں آپ اپنی بات بھی کیلے لیکن ایک چیز ایڈ اپ کریں ایک چیز بالکل relevant ہے وہ ہے تسلسل اور عوام پر بوجھ بڑھنے کا تسلسل وہ relevant ہے جی جی بالکل بلکل اصل بات یہی آجای ہے میری کہ اگر آپ عوام پر بوجھ ہے تو وہ کیا کیا ہے آپ ایک غریب آدمی کے گھر جا کے دیکھیں اس کو یہ problem ہوتی ہے کہ بجلی کا بل آنا ہے بجلی کا بل بھی آتا ہے اور بجلی آتی بھی نہیں ہے اسی طریقے سے گیس کا بل بھی آتا ہے اور گیس جو ہے وہ نایاب ہوتی ہے دوائی کے لیے آپ چلے جائیں تو پی ٹی آئی کی حکومت میں شاڑے پانچ سو فیصد عدویات کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی اور پھر جو رہی سے ہی قصر تھی وہ پی ٹی ایم کی حکومت نے پوری کر دی کبھی ہم اس trap سے نکلتے ہیں یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا devil and deep blue sea میں ہم آگے کھڑا اور پیچھے کھائی ہے ہم پھسے میں ہیں اس نظام کے چکر کے اندر عام آدمی ظلیل اور رشوہ ہو گیا بخدا لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی پاکستان کے اندر اس ٹائم پر غربت جو ہے وہ پچاس فیصد سے بھی زیادہ جا چکی ہے وہ لوگ جو بمشکل دو وقت کی روٹی کھا رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا آپ آیاشی کر رہے ہیں روٹی کھا رہے ہیں اور کئی ایسے تیتیس فیصد وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایک وقت کی روٹی ہے ابھی میں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو جنہوں نے مطلب بس نہ ہی پوچھے تو اللہ معافی دے کہ وہ کس قسمہ پرسی کے عالم میں ہیں جس معاشرے سے میڈل کلاس الیمینیٹ ہو جائے کرتی ہے وہاں بہت خطرات بڑھ جاتے ہیں دیکھیں نا جب پی ٹی آئی کی حکومت کے بعد پی ٹی ایم کی حکومت آئی تو اس کے لیے اداروں کے اوپر تمام کا تمام الزام جو تھا وہ ان پر آنا شروع کر دیا اب تو پی ٹی ایم کی بھی حکومت چلی گئی اب جو انوار الحق کاکڑ اور ان کی جو کابینہ جو ابھی متوقع ہے وہ جو بھی بنائے گی اس کے بعد جو فیصلے کرے گی اب یہ فیول کی پرائسز جو ہیں ان کے لیے ایک ایٹم بم سے کام نہیں ہیں کہ ایک نگران حکومت کے آتے ہی جو ہے وہ فیول کا ایک ایسا توفہ ہے جو مطلب ہمارے لیے مطلب مشکل ہو جائے گا نا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب تمام تر جو فوکس ہے عوام الناس کا اور پھر ظاہر ہے اس میں بیرونی طاقتیں بھی شامل ہیں وہ تمام کا تمام فوکس جو ہے اداروں کی طرف لے جائیں گے ٹھیک ہے کہ بیرونی طاقتیں تب ہی کرتی ہیں لیکن گراؤنڈ پہ کچھ ریالٹیز موجود ہوتی ہیں جن کی بنیاد کے اوپر لوگ آگے چلا کرتے ہیں میرے خیال ہے کہ ہمیں فیصلہ کرنا چاہیی ہے کہ ہم کیا کریں لیکن نظام عدل و انصاف بھی بری طریقے سے میرے خیال میں وہ ایکسپورز ہوا ہے عام آدمی کے لیے انصاف نہیں ہے یہ حقیقت ہے کس طریقے سے ان کی تضلیل ہوتی ہے لوگ جو ہزار روپے کا دھنیا کسی نے چولی کیا ہے تو وہ بیٹھ کے جیل بھگت رہے اور جس نے ہزار عرب چورایا ہے اس کو پروٹوکالی پروٹوکال ہے مطلب کیا کہیں مطلب جس نے زیتنی زیادہ کرپشن کی اچھا ایک چیز اور بھی ہوگی سر جہاں پر یہ معاملات ہیں وہاں پر چیلنجز میں ایک بڑی چیز یہ ہے کہ نگران حکومت کون سے ایسے فیصلے جو کر پائے گی اور کتنا اس کا اختیار ہے جی عبداللہ گل صاحب دیکھیں جہاں تک تعلق ہے کہ نگران حکومت میرے خیال میں قبل از وقت ہوگا کہ انتخابات کب ہو رہے ہیں کب نہیں ہو رہے ہیں نگران حکومت جو ہے طویل المدد ہوگی یا جو ہے وہ قلیل المدد ہوگی میرا خیال ہے کہ نگران حکومت تو نظر تو آ رہا ہے کہ یہ زیادہ ہی سلسلہ چل رہا ہے اور ایک میرے خیال میں پھر ایکسپیریمنٹ ہونے جا رہا ہے ایک پھر جو ہے وہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں کیونکہ نظام جمہوریت نہیں چل رہا یہ ایک ریالیٹی ہے لیکن ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اس آؤٹ آف باکس سلوشن تلاش کرنا پڑے گا عبداللہ گل صاحب آپ نے ایکسپیریمنٹ کا ورڈ کیوں یوز کیا کیا ایکسپیریمنٹ کے لمبی ہوگی نگران سیٹ اپ کی میاد ہاں ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ جو ملک کو درپیش چیلنجز ہیں دیکھیں نا جو آپ کے سیاست دانت تھے چاہے وہ کسی بھی حکومت کے تھے ماضی کی بھی حکومت کے اور جو ابھی بی ڈی ایم کی گئی کیا کر لیا مجھے بتائیں نا انہوں نے چاند چڑھائے تھے وہ تو پوری قوم نے دیکھے ہیں ہم نے دیکھے کہ کیا خارجہ پولیسی کہاں آکے کھڑی ہو گئی تھی سی پیک آپ کا اتنا دور ہو گیا تھا چائنا آپ سے نراض ہو گیا تھا اس کا تو میں خود مجھے اچھی طریقے سے ذاتی طور پر علم ہے نا from horses mouth پتا ہے چائنیز کے موز سے پتا ہے اب دوسری طرف جو ہے وہ آپ کی رائز ہوئی اور پورے کے پی کے اندر جو ہے آج بھی اس کے جو جھٹکے محسوس ہو رہے ہیں وہ کیا تھا مطلب یہ اور پھر پی ڈی ایم کے اندر جو پولرائزیشن ہوا ستاسی لوگوں کی کاربینہ نے کیا کردار ادا کیا صرف بٹا صرف ان کی تھی بلکہ منفی جو ہے وہ درمیان میں آیا اب خود بلا اول نے کہا دیا کہ ہم تو فیل ہوگا اس علم آئینے میں ہم ناکام ہوئے یہ تو ان کا الفاظ ہیں ہم تو نہیں کہہ رہے اب جو دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ چھوٹا بھی سیٹ اپ ہوگا چھوٹا سیٹ اپ ہوگا چند گزرہ ہوں گے بات یہ ہے کہ چھوٹا ہوگا لیکن کیا وہ اپنے فیصلے کریں گے کیا ان کو آئینی طور کے اوپر اجازت ہے کیا ان کے جو اختیارات ہیں وہ محدود ہوں گے یا وہ وسیح ہوں گے یہ ہیں وہ باتیں اور اگر ان کے اختیارات محدود ہوں گے تو ظاہر ہے پھر جو ہے بات تو نہیں بنے گی اور اگر ایک چیز ابدلالگل صاحب جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ سیٹ اپ لمبا ہو سکتا ہے کچھ نہ شروعات شروعات کے معاملات بڑے عجیب ہو رہے ہیں ابھی تو معاملات ہلکہ بندیوں تک پہنچے ہی نہیں ہیں ابھی تو معاملات صرف آپ کی اپرویل تک ہوئے تھے وہ بھی مردم چماری کی